اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں پولٹیکس ایک نیا روپ دھار چکی ہے ماضی کے وہ کردار جنہوں نے حکومت کی اور طاقتوروں کا ساتھ دیا اب وہ جوتے کھا رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور ان سب کو ووٹ مانگنے کے لیے اپنے اپنے حلقوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جس کے متعلق یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ اتا تارڈ کی ویڈیو ہے اور اتا تارڈ اپنے حلقے میں ووٹ مانگنے گئے جب تو انہوں نے جا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہماری بات ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں ووٹ دو اس پر لوگوں نے آگے سے پتھراؤ کر دیا اب اس میں یہ کلیم کیا گیا ہے اس میں یہ امپریشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی طرح کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں جھنگ سے بھی ریپورٹ ہوئی تھی کچھ دن پہلے مار افضل والی میں نے اس ویڈیو پر بھی سارا انویسٹیگیٹ کر کے ڈگ آؤٹ کیا اور آپ لوگوں تک وہ خبر پہنچائی کہ وہ ریمانہ برادری اور مہر افضل والی فیملیز کے درمیان زمین کا کوئی تنازہ تھا اس میں یہ جھگڑا ہوا تھا اور اس کا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب وہ ویڈیو بھی ایک ٹویٹر ہینڈل ہے تاہر عوان صاحب ان کی جانب سے پھیلائی گئی سب سے پہلے اب یہ ویڈیو بھی تاہر عوان صاحب نے پھیلائی ہے اب ویڈیو کا مطن کیا ہے میں پہلے وہ پڑھ کے سنا دوں کہ ویڈیو کے ساتھ لکھا کیا گیا ہے اتا تارڈ پر پتھراؤ نون لیگی رہنما اتا تارڈ ووٹ مانگنے اپنے حلقے کے دیہاتوں میں گئے اور لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہماری بات ہو گئی ہے تم لوگ کسی اور کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع کرو گے ہماری حکومت میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے اور نیچے ہیش ٹیگ ہے میرا لیڈر عمران خان ناظرین اکرام تاہر عوان جو بھی ہیں میں نہیں جانتا لیکن وہ اس طرح کا جھوٹا نیریٹیو بنا کے اپنی جماعت کا اپنے لوگوں کا عمران خان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے وہ کہانی ہے کہ شیر آیا شیر آیا اور ایک دن پھر شیر آ گیا آپ اتنا اکساتے ہیں لوگوں کو اشتیال دلاتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر تشدد انتہا کا ہو پھر تشدد کی انتہا کی کچھ کڑیاں نو مئی سے بھی جا ملتی ہیں تو میرے بھائی آپ لوگوں کو حوصلہ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو فیکٹ نیوز پھیلانا تو دور کی بات فیک نیوز پھیلانا دور کی بات آپ کو اسے رد کرنا چاہیے ڈیس آن کرنا چاہیے خود سے کہ ہمارا اس طرح کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ الٹا تشدد پھیلا رہے ہو الٹا آپ لوگوں کو اشتیال دلانے میں لگے ہوئے ہو اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے اور کہاں پر جا کے ختم ہونی ہے نظرین اکرام اب اس کہانی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں یہ ویڈیو میرے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کچھ دیگر لوگوں نے بھی اس پر بات کیا کہ یہ گجرات کی ویڈیو ہے پرانی ویڈیو ہے غالباً بجال صاحب کے سابزادے پر وہ جو کوٹلا صاحبان ہیں ان کی ایک رفٹ چلی آ رہی ہے ہسپتال کے افتتا کی میں نے اس پر ایک وی لاغ بھی کیا تھا جب فائرنگ بھی بہت ساری ہوئی تھی تو یہ غالباً اس دن کی ویڈیو ہے یا اس انسیڈنٹ کی گجرات کی کوئی ویڈیو ہے اس کا عطا تارڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نمبر دو عطا تارڈ جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ حفظہ باد ان کا آبائی علاقہ ہے اور ان کے اپنے حلقے میں یہ سب ہوا یہ بھی کوئی کہانی نہیں ہے عطا تارڈ کے چھوٹے بھائی بلال فاروق ایم پی اے ہیں یہ گجران والا گکھڑ منڈی والا جو ایریا ہے وہ حلقہ بنتا ہے ان کا عطا تارڈ نے اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا حفظہ باد میں ان کے رشتداری ضرور ہے وہ رشتداری کیا ہے حفظہ باد سے ایک ایمین نے اور وفاقی وزیر تھی سائرہ عفظل تارڈ ان کی شادی رفیق تارڈ کے ساب زادے کے ساتھ ہوئی ہے عطا تارڈ کی فیملی میں سائرہ عفظل تارڈ کی شادی ہوئی ہے لیکن عطا تارڈ کا حفظہ باد والی پولٹکس یا حفظہ باد والا جو حلقہ ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ بالکل ایک الگ فیملی تھی جبکہ گکھڑ منڈی والے رفیق تارڈ کی فیملی ایک الگ فیملی ہے ان کا گجران والا ایریا بنتا ہے لہذا یہ ٹوٹل پروپوگینڈا ہے اور اس پروپوگینڈے کا اشتیال دلانے کا جو نقصان ایک بڑی سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے لوگ اس کو سوچ نہیں رہے لہذا میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے خاص طور پر جو دیکھنے والے ہیں کہ جھوٹی خبر مت پھیلائیں اور کوئی بھی اس طرح کا غیر قانونی عمل جب ہو تو اس کو رد کیا کریں اپنا فرق رکھیں لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیئٹ کیجئے کہ ہم پورامن لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ووٹر ہیں ہمیں تشدد کو کسی بھی طرح سے پروپوگینڈا پھیلاتے ہیں اور آپ اس پروپوگینڈے کا حصہ بنیں گے تو اس پر پھر میرے الفاظ نہیں ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جہالت کی انتہا ہے پھر میں بہرحال اس کو جتنا بھی برا کہوں وہ میرے لئے کم ہے آئی ہوپ اور آئی پری کہ ایک دن آئے گا جب لوگوں کو کچھ نہ کچھ اکل آ جائے گی کہ اس طرح کے فیک پروپوگینڈے کا نقصان سیاسی جماعت کو کس حد تک ہوتا ہے مجھے یقین ہے اگر آپ عمران خان سے بھی بات کریں گے جیل میں جا کر بتائیں گے کہ اس طرح کی فیک خبریں ہم پھیلارہے ہیں تو وہ بھی اس کو کنڈیم کریں گے اور کہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں اب آتے ہیں ملک ریاض کے انٹرویو پر اس پر میں نے پچھلے بھی لاغ میں بھی بات کی ہے جس پر بہت سارے صحافی بھی بات کر رہے ہیں اب اس کے مندرجات پہلے سے لیک ہوئے ہیں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے انفرمیشن لیک کی ہے کہ یہ یہ ٹوپک ہیں یا یہ یہ سوالات ہیں جن پر ملک ریاض نے انٹرویو کے اندر بات کی ان کی کریڈیبلیٹی کو میں نہیں جانتا ای ویل بی ویری آنیسٹ لیکن ایٹ ایس سرکولیٹنگ ایوری ویئر ہر ویڈس ایپ گروپ کے اندر یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں جو پولیٹیکل ہمارے ریپورٹرز کے گروپس ہیں جو اینکرز کے گروپس ہیں ان تمام گروپوں کے اندر بھی یہ انفرمیشن آ رہی ہے میں اس کے کچھ مندرجات پڑھ کے آپ تک پہنچا دوں تاکہ تھوڑی کلیریٹی آ جائے کہ انٹرویو میں ٹارگٹ کون ہے اور کیسے ہے ناظرین اکرام ملک ریاض کے کچھ کلیمز ہیں جو مبینہ طور پر ہیں میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں جاسم چٹھا ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سپورٹر ہیں بیرون ملک ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں جاسم چٹھا کے بقول ان کے پاس جو انفرمیشن کسی وارس ایپ گروپ کے ذریعے سرکولیٹ ہوئی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے کچھ کلیمز ہیں جس پر انہوں نے بات کی ہے وہ کلیمز کیا ہے میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں مثلا میری بیٹی سے صرف ہیرے جوہرات نہیں بہت کچھ لیا گیا ملک ریاض ایک ارب روپے کیش بشرا ہم سے وصول کر چکی ہے یہ بھی ملک ریاض کا دعویٰ ہے پھر تیسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ بشرا نے میری بیٹی کو بنی گالا میں بارہ گھنٹے بند کیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام آڈیو کالز ریکارڈنگ موجود ہے بہت کچھ سامنے لے کر آوں گا پھر کہتے ہیں کہ امران خان نے مجھ سے خود بات کی اور بیس ارب روپے کا مطالبہ کیا ملک ریاض امران خان یہ بھی ملک ریاض کا دعویٰ ہے پھر کہتے ہیں کہ امران خان نے جمائمہ کے اکاؤنٹ میں فرہ گوگی کے ذریعے کچھ رقم ٹرانسفر کی پھر امران خان نے بیس ارب کے بدلے بشرا بی بی کے نام پر انگلینڈ میں فلیٹ کا مطالبہ کیا سینٹ الیکشن امران خان نے مجھ سے ہورس ٹریڈنگ میں مدد مانگی تھی یہ سارے ملک ریاض کی جانب سے دعوے ہیں جو اس مبینہ سرکولیٹنگ ٹویٹ کے اندر ہیں امران خان نے کچھ نام دیئے تھے کہ ان نکل ان کو نکد ادائیگیاں کرو خیبر پختونخواہ کے دو سابقہ منسٹرز نے بہت بڑا حصہ وصول کیا امران خان نے کہا کہ ان دو منسٹرز کو ناراض نہیں کرنا پھر ادم اعتماد کے دوران امران خان مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کروا دو ادم اعتماد کے دوران امران خان نے مجھ سے ایمکیم کو منانے کی بات کی لے دے کے منانے کی بات کی امران خان نے بشرا بی بی کو پیسوں کی وصولی کے لیے رکھا ہوا تھا یہ ملک ریاض صاحب فرما رہے ہیں گوگی نے بہت سے لوگوں سے پیسہ وصول کیا سب کے نام جانتا ہوں میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا ہر بات کا ثبوت موجود ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں ان کی اتھینٹی سٹی کیا ہے اس پر بات نہیں کر سکتے ہاں ملک ریاض کا جو انٹرویو آ رہا ہے ظاہر ہے آ رہا ہے تل کا خیز ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بہت سارے ٹاپکس جو اس ساری گفتگو کے اندر لکھے گئے ہیں جو یہ موبینہ طور پر سرکولیٹ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ٹاپکس انڈر ڈسکشن آئیں گے یس آئیں گے بشرا بی بی انڈر ڈسکشن آئیں گی فرا شہزادی انڈر ڈسکشن آئیں گی ہارس ٹیڈنگ پر بھی بات ہوگی یہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان تمام ایشوز پر ملک ریاض صاحب کو انوالو کیا جائے گا پیسوں کا لین دین اس طرح کی کہانیاں بھی ملک ریاض کو اس میں بھی انوالو کیا جائے گا اب کریڈیبلیٹی کیا ہے ثبوت کیا ہے شواہد کیا ہے یہ میٹر کرے گا میری اس پر سمپل رائے یہ ہے کہ اگر یہ تمام ثبوت تمام شواہد ملک ریاض کے پاس تھے رجیم چینج کے بعد جب تحریک انصاف کا برا وقت سٹارٹ ہوا جب عمران خان ایک انکنٹرولیبل پولیٹیکل فورس پاکستان میں بن گئے تو ان کیسز پر ان الزامات کی بیس پر عمران خان پر کیسز تب ہی بن جانے تھے یہ جو فضول قسم کے دو سو کے قریب عمران خان پر کیسز بنائے گئے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے یہ کیسز ہی نہ بنتے اگر ثبوت ہوتے تو ٹرائل ان کیسز کے اوپر ہونا تھا یہ آخری پتہ ہے تمام طاقتور حلقوں کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک ریاض جو عمران خان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے اب یہ جو آخری پتہ ہے یہ کس قدر کارامت ثابت ہوگا کس قدر ثبوت مہیا کیے جاتے ہیں کس قدر کریڈیبلیٹی اینڈ ویلیڈیٹی ہوگی اس گفتگو کی تمام کی یہ انٹرویو آنے پر پتہ چلے گا لیکن کہانی کیا ہے اس کے کچھ مندرجات کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کس کی کریڈیبلیٹی ابھی جب یہ انٹرویو آئے گا تو ہی کنفرم ہوگا کہ یہ سرکولیٹ کرنے والی باتوں میں کتنی صداقت ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے ٹاپک جو سارے انٹرویو کے اندر اس گفتگو کے اندر انڈر ڈسکشن آئیں گے یہ آخری کارتوس جو انہوں نے رکھا ہوا تھا اب یہ فارغ ہوتا ہے یا کچھ کر پاتا ہے اس پر آنے والا وقت بتائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا